جی انہوں نے کہا یہ ایک آرٹسٹ ہیں کوئٹر کے نصیب اللہ خان میں نے کہا یہ کون ہے نصیب اللہ خان کہتے ہیں وہ ایک کوئٹر کا آرٹسٹ ہے مگر یہ ثانیہ ہے آٹھ اگس سے اتنا اس کے دل میں دکھ ہوا کہ اس نے یہ کی اکاسی کی ہے اس پینٹنگ میں میں نے کہا وکیل ہے کہتے ہیں نہیں وکیل نہیں ہے نصیب اللہ صاحب آپ آئے ہیں تو ان سے میری کبھی آج پہلی دفعہ میں نے ان سے ملاقات کی تو پھر میں نے کہا کم اس پر اس کا نمبر آپ مجھے انایت کر دیں نصیب اللہ صاحب کا تو نصیب اللہ صاحب کو انہیں نمبر انایت کیا میں آپ کو صرف میسیج پڑھ دیتا ہوں جو میں نے ان کو لکھا اور پھر ان کا جواب یہ انگریزی میں میں نے لکھا میں نے جو نے کہا مبتیا ہے جو نے پھر میں آپ کو ہوا پیئے مجھے ملتی ہے تو ہے تو ملتی ہے آپ کا اقلال کرنا پر سے پیئے اسے پہلے کی باہر ہمارہ پہلے کی پہلے اس طرح کی طرح کرتے ہیں اگر آپ ذرا پینٹنگ رسیب اللہ صاحب آپ خود اس کو پکڑیں پینٹنگ لائے میں ذرا آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ایک طرف یا سفریکی صاحب صدر ہیں اس میں نزاکت دیکھئے کچھ نہیں ہے کوئی خون کو کچھ نہیں ایک کالی ٹائک ہونے میں تو ہم لوگ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اصلی جو ہیں اصلی جو غمگین ہیں وہ گھر والے ہوتے ہیں ماہ بیٹیاں وائف تو یہ لوکل آٹینسٹین نصیب اللہ صاحب یہ انہوں نے تو ان کے یہ توفہ عاصف ریکی صاحب آپ قبول کریں ان کے لیے اور یہ جو خط ان کے ہاتھ میں ہیں یہ میں خط آپ کو پڑھ دیتا ہوں یہ خط میں نے لکھا تھا عرصہوں کو جب یہ ثانیہ ہوا میں ادھر نہیں تھا میں گلگت بلکستان میں تھا جب ہوا آنے میں وہاں سے کافی وقت لگتا ہے میں آپ کو یہ پڑھ دیتا ہوں اور میں اس کے علاوہ میں کوئی بات کوئی تقریر نہیں کرنا چاہتا ہوں اگر میری آنکھیں آفشار ہوتیں تب بھی ان میں آنسو کم پڑ جاتے میرے شہید دوست مجھ سے بچھڑ گئے ہیں بہت سارے شدید زخمی ہیں میں یقینا آپ ٹھیک کی طرح پہلے تو شدید رنج و غم سے نڈھال ہو گیا پھر بے پناہ غصہ اور پھر مایوسی کا عالم مگر پھر میں نے کلام الہی کی طرف رجوع کیا اور بہت سے احکامات و کلمات روز اجل کی طرح دل کی گہرائیوں میں سما گئے شہید مرتے نہیں وہ زندہ ہیں سورہ بکرہ کی آیت کا حوالہ دیا ہے شہیدوں کا خون ضائع نہیں ہوتا جس نے ایک انسان کا قتل کیا کو اس نے تمام انسانیت کو قتل کیا سورہ المائدہ کی آیت بتیس اور اللہ تعالی ہمیں نصیت کرتے ہیں کہ مایوس نہ ہوں اور صبر کا دامن نہ چھوڑیں سورہ اہت آیت ایک سو پندرہ قاتلوں نے بے دردی سے قتل کیے قاتلوں کے مقتلین سے کوئی دشمنی نہیں قاتلوں نے اپنے منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے جائے شفا کا انتخاب کیا قاتلوں نے کوئی تفریق نہ کی ان کی ضد میں بوڑے اور بچے ان کی ضد میں ہر دین اور مذہب ان کی ضد میں مرد اور عورت ان کی ضد میں قانون اور آئین کے محافظ ان کی ضد میں انسانیت قاتلوں کو اگر جانوروں سے تشبیح دیں تو جانوروں کی تدہید ہوگی قاتلوں کے دل سنگ نہیں کیونکہ پتھروں سے بھی کبھی چشمیں پھوٹتے ہیں قاتلوں کے دل نفرتوں اور مایوسیوں کا مجموعہ ہیں انسان انسانیت سے نفرت جائے شفا سے نفرت قانون کے پاسداروں سے نفرت قوم اور ملک سے نفرت اللہ کی مخلوق سے نفرت دین الہی سے نفرت قاتلوں کی مایوسی کہ وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں مقیم ہوں گے مایوسی کہ وہ شرم سے اپنے چہرے چھپاتے ہیں مایوسی کہ بغیر جبر بغیر بندو بغیر بم ان کے پیغام نفرت کی مالک آیت گیارہ تو شہید جنت کی چھاؤں میں بہتے پانی کے ساتھ ہمیشہ اور ہمیشہ آرام پذیر رہیں گے سورہ غاسیہ آیت دس اور بارہ اب سوال اٹھتا ہے کہ اس ازمائش کے دورانیے میں ہم کیا کریں اور یہ سوال آج بھی کھڑا ہے کیا ہم اپنے رنج و غم کو غصہ غصہ اور نفرت میں تبدیل کر دیں کیا ہم شہیدوں کے خون کو ماتمی چھاپ تک ہی محدود کر دیں شودہ اور زخمی پاسبان آئین و قانون تھے اور ہیں مفلسوں کے ترجمان تھے اور ہیں انصاف کی فراہمی میں مدد کرتے تھے اور کرتے ہیں جی شہدہ بھی کیونکہ وہ آج بھی زندہ ہیں کل بھی زندہ رہیں گے ان کی نششت ہمارے ساتھ ہے ان کا خون ہمارے کلموں میں اتر آیا ہے انہوں نے اپنے خون کا عطیت سے بھائی چارے انسان دوستی اور قانون پر عمل کرنے کی مثال قائم کی اور اب اس مشکل وقت میں ان کی نظریں ہم پر ہیں کہ ہم بھی بھائی چارے انسان دوست رویہ اور قانون کی پاسداری کر سکیں گے کیا ہم انصاف کو زیادہ احسن طریقے سے مہیا کر سکیں گے میرے شہید دوست آپ نے مجھے ہم سب کو بہت ہی مشکل انتہان میں ڈال دیا ہے میں پروردگار سے دعا گو ہوں کہ مجھے اور شہدہ کے ورسہ اور زخمیوں کو صبر عطا فرمائیں اور آپ کے قانون اور علم سے محبت کے جذبے کو مستقم کرے اور آپ کے فراہمی انصاف کے اہداف کو ہماری مشل راہ بنائے آمین موسیقی 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 موسیقی